ٹک ٹاک پر پابندی سے متعلق امریکی صدر کا بڑا فیصلہ غیر ملکی خبر سائنداری کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے ٹک ٹاک سمیت دیگر چینی ایپس کو ملک کے لیے خطرناک قرار دے کر پابندی آئیت کر دی تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق دورہ حکومت میں اٹھایا گیا اقدام جو بائیڈن نے مسترد کر دیا امریکہ میں ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا چین نے ٹک ٹاک پر آئیت پابندی ہٹانے کی فیصلے کو خوش آئند اور درست قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے مستقبل میں مصبت نتائج سامنے آئیں گے خیال رہے کہ سابق صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بتاتے ہوئے ان پر پابندی آئیت کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ چینی حکام ایپس کے ذریعے ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار میں آنے کے بعد چینی موبائل ایپ ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر پابندی آئیت کرنے کی قانونی کاروائی روک دی تھی اور اب پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے حال یا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کمپنیاں امریکہ میں اپنا کاروبار جاری رکھ سکتی ہیں موسیقی 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 موسیقی